اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے توڑے انہا غلامتِ خوش ہو رہے اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام کی یہ عادت پسند آئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر کیا ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے محجد میں بیٹھنا یہ خدا بندِ قدوس کی رضا کا سبب ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَأَن مُعَابِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدد سیر مُعابِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا خَرَجَ عَلَىٰ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا عَجْلَسَكُمْ کہ صحابہ نمی پاک کے کچھ صحابہ ایک ہلکہ بنائے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اگٹھے بیٹھے ہوئے تھے سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک وہاں سے گزر ہوا کیا ہوا؟ حضور کا گزر ہوا تھا حضور نے دیکھا کہ ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے لیکن کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تلاوتِ قرآن میں مصروف ہے کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور سارے کے سارے اللہ کے گھر کو آباد کیے بیٹھے ہیں تو سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا حضور نے فرمایا ما عجلہ سکم حضور نے فرمایا کہ خیرت ہے سارے کٹھے بیٹھے ہو میں آسان اس کا ترجمہ کی تھا کہ حضور نے فرمایا خیرت ہے آئی سارے کٹھے بیٹھے ہو قالو تو ان تمام صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہیں عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علا ما حدانا بالاسلام ومن بہی علینا تو صحابہ اکران نے دیکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم سارے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ونحمدہ اور اس کی حمد و سنا کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں علا ما حدانا للاسلام اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت اسلام کا نور اور اسلام کی ہدایت ادا کر رہے ہیں ومن نا بہی علینا اور خدا پر اس بات کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہم پر ایسان کیا ہے کہ خدا نے ہمیں آپ جزا رسول عطا فرمایا اس احسان پر ہم خدا کا کیا کر رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں تو قالا پس نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اسی نیت سے بیٹے ہو کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام پر ہدایت دی ہے اور اللہ نے ہمیں رسول اللہ جیسا نبی عطا فرمایا ہے کیا تم واقعی آپ اسی لیے بیٹے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری مراد ہے تو انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ نہیں اعلیہ ما اجلسنا اللہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہے اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا تو قالا پس نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استخلفکم توہماتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تم سے بار بار یہ بات اس لیے کہہ روائی ہے کہ یہ کسی تعمت کی وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہارے بیٹھنے پر کوئی شک ہے یا چوبہ ہے یا تمہارے خلوص پر کوئی مجھے وہ ہے میں نے تمہیں اس لیے یہ بات تم سے میں دورائی ہے اس لیے کہ تاکہ میں خود جو ہے وہ تمہارے اس عمل کے اوپر گوا بن جاؤں کیوں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آتانی جبریل ہو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں کیا ہیں میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں فَأَخْبَرَانِ پس جبریل علیہ السلام تو وہ سلام نے مجھے خبر دی آپ کے متعلق یہ جو صحابہ اکرام بیٹھے اگٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں خدا کا شکر کر رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے فَأَخْبَرَانِ پس جبریل نے مجھے خبر دی ہے اَنَّ اللَّهَ أَزَّ وَجَلَّ يُوَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِقَةَ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَتِرْمِزِّي وَنَسَائِ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا ہے میری ہدایت کے ستارو تمہارا اس طرح اگٹھا بیٹھ کر خدا کا ذکر کرنا تمہارا اس طرح اجتماعی صورت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا تمہارا اس اگٹھے بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی حمد و سنا بیان کرنا جبرین علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ فرشتو کے سامنے تمہارے اس عمل پر خوش ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو اجتماعی طور پر ذکر کی محافل ہوتی ہیں یا اجتماعی طور پر ملاد کے مجالس ہوتی ہیں یا دینی اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں جس طرح کے بھی اہل ایمان اگٹھے ہو کر کوئی اجتماعی عبادت کرتے ہیں یا دواز و نصیت کا بیان ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے اور اللہ کی رسول کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن